گزشتہ دنوں بارہ دن کے مدانی کورس کا سلسلہ ہند کے سب سے بڑے شہر بمبئی میں جو حاجی علی نگر کہلاتا ہے مہارک نشورہ سید عارف اتاری نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدانی پھولوں سے نوازا مدانی کاموں میں شرکت کے مناظر بھی ملازع کیجئے مدانی مرکز سیزان مدینہ حاجی علی نگر ہند سے اللہ ہمیں کہتے اتا اول مدینہ الحمدللہ حضو جل دعوت اسلامی بمبئی مدانی مرکز سیزان مدینہ حاجی علی نگر میں اللہ کے کرم سے مدانی کورس کی ترقیب ہوئی کافی عرصے سے اس کورس میں شرکت کی خواہش تھی چار سے پانچ سال ہو گئے مدینی موحول میں آئے مدینی انامت کیا ہے اتنا توجہ نہیں تھی اسرائی بھائی کو بھر کے دے بھی دیتے تھے لیکن اس کی تفسیر اتنا ذہن نہیں تھا کہ تفسیر اس کی پننے کی ترقیب نہیں بن پا ہے تفسیر اس کی مدینی نامت ہے کیا لیکن الحمدللہ حضو جل کورس میں آنے کے بعد معلوم پڑھا کہ مدینی نامت کیا ہے ہمیں ایک ایک مدینی نامت کے لئے گوتا لگا جا رہا ہے الحمدللہ تحجد میں سہادت ملتی ہے اس طرح چاس آوابین سدا مدینی سہادت ملتی ہے گنوں سے بزنے جہر منتا ہے یہ مدینی کورس جب میں نے کرا تو پتا چلا کہ ہمارے زندگی کس موڑ پر جا رہی ہے ہم کس دلدل میں دستے ہوئے جا رہے ہیں آج پتا چلا کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے کس طرح ہمیں زندگی گجارنی ہے کھانا بھی سنت کے مطابق کھانا ہے تو نماز بھی زماد کے ساتھ پڑھنی ہے آج محسوس ہو رہا ہے کہ مدینی نامت کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی لستے نوافل کی کسرت اور الحمدللہ سنتے اور دعائے وغیرہ جو سیکھنے کو ملی ہیں الحمدللہ سنتے ایسی لستے اور ایسی بہارے میں نے آج تک ابھی تک محسوس نہیں کی انشاءاللہ عزوجل روزانہ دو چونک در سے دیا کروں گا اور حضور امیر علیہ السلام دامت برکہ تحمل علیہ کی بارگاہ میں معدوانہ عرض ہے کہ آپ اپنے مدینی بیٹے کیلئے دعا فرمائیے کہ اس کو مدینی محل میں اس سے کامت ہو جائے